اشکیل عادلزادہ صاحب فاطمہ حسن ناصرہ زبیری اکیل عباس جعفری صاحب رخصانہ صبا اور میرے نہائی کی مکرم و موترم احمد شاہ صاحب جنہوں نے ابھی ابھی انکشاف کیا ہے کہ آج سے میری ان سے دوستی ہو گئی ہے تو میں اپنی کتاب کی پذیرائی اور رونمائی سے کہیں زیادہ اس کو اپنا سرمایہ خیال کرتا ہوں انہوں نے اگرچہ یہ قدغن لگائی ہوئی ہے کہ جو میری تعریف کرے گا وہ پندرہ دن تک تین مہینے تک لیکن میں نے تو تین تین سال یہاں آنا نہیں ہوتا اس لیے مجھے یہ کوئی کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اور میں ابھی یہ کہہ رہا تھا اس مجلس سے ہٹ کے کمرے میں کہ احمد شاہ اب ایک شخصیت نہیں ہے ایک دبستان ہے اور کراچی کا جب ذکرائے گا اردو کا ذکرائے گا اردو میلوں کا ذکرائے گا اردو کانفرنسز کا ذکرائے گا تو یہ دبستان بولتا رہے گا اور مجھے یہ خبر ملی کہ اب یہ دبستان اردو کانفرنسز کا چمنستان لے کر لاہور بھی جا رہے ہیں اسلام آباد بھی جا رہے ہیں اور پاکستان کے تمام علاقوں میں جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو انہوں نے آج مجھے دی ہے احمد شاہ صاحب کی ایک اور خصوصیت مجھے یہ پتا چلی کہ پچھلے سولہ برس سے یہ صدارت کے منصب پہ قائم ہیں اور انتخاب لڑکے آتے ہیں اور جیت کے آتے ہیں اور بغیر کسی آر ٹی ایس کے جیتتے ہیں بغیر کسی بیرونی ہاتھ کے میں نے اگلے دن ان سے گفتگو ہو رہی تھی ٹیلی فون پہ تو میں نے کہا کہ میں کسی زمانے میں صدر رفیق طارد صاحب کے ساتھ ان کے پریس سیکٹری کے طور پہ کام کرتا تھا تو میں ان کو صحافیوں سے ملواتا رہتا تھا نواز رضا صاحب حلیق صاحب بڑے معروف وہاں کے صحافی ہیں بڑے کونہ مش اور ان کا کمال بھی یہ تھا کہ وہ کوئی اٹھارہ برس پریس کلپ کے صدر رہے کوئی جیت نہیں سکا ان سے تو میں نے انہیں بلوایا میں نے کہا کہ صدر گرامی قدر سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں طارد صاحب دویش آدمی تھے انہیں ہم جا کے کہتے تھے جی فلانے ملنا ہے تو وہ کہتے تھے ہاں ہاں لے آو تو میں لے گیا نواز رضا صاحب تو وہ شکفتہ مزاج تھے طارد صاحب اپنے ظاہری قطبوریت سے قطع نظر تو کہنے لگے کہ نواز رضا یہ تو بتاؤ کہ تم سولہ بار سترہ بار صدر کیسے بنے ہو مجھے بھی کوئی طریقہ سمجھا دو لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ جو سولہ سولہ بار اور اٹھارہ اٹھارہ بار بنتے ہیں یہ اپنے پور کسی کو بتاتے نہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور حقیقی دل سے سچے دل سے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے اس تقریب کا اتمام کیا میں آپ تمام خاتین و حضرات کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دیر سے آپ یہاں موجود ہیں میں کوئی تقریر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ تقاریر تو ساری ہو کیونکہ یہ چند چیزیں ہیں جو انہی میں سے کچھ نے نشان دعی کی ہے کہ یہ پڑھیں اور یہ پڑھیں دوسری بات یہ کہ میں مشاعروں کا آدمی نہیں ہوں میں نے زندگی میں آج تک کوئی مشاعرہ نہیں پڑھا کسی مشاعرے میں نہیں گیا اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی اس کتاب کی تو وہاں میں نے چند چیزیں سنائی شام صاحب وہاں بھی تشریف فرماتے اور آج یہاں پہ چونکہ سنا ہے کہ یہ رسم دنیا ہے تو نبانا پڑے گی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مشاعروں کے آداب کیا ہوتے ہیں کرینے کیا ہوتے ہیں سننا کیا ہوتا ہے سنانا کیا ہوتا ہے تقرار کہاں پہ کرنا ہوتی ہے مصرے کہاں اٹھانا ہوتے ہیں میں سارے فن سے اور ہنر سے کچھ زیادہ آشنا نہیں ہوں لہٰذا میں جو کچھ جیسے بھی پڑھ ڈالیں اسے گوارہ کرتے ہیں بہت شکریہ یہ میری اس فیرسک میں نہیں تھی جو مجھے پڑھنا تھی لیکن مجھے ابھی میرے تازہ تازہ دوست نے مجھے کہا ہے کہ یہ ضرور سنانی ہے تو اب میں دوستی کا برم رکھتے ہوئے یہ سنا رہا ہوں اس نظم کا عنوان ہے بازگشت یہ آج کیسی ہوا چلی ہے کہ زرد شاخوں پہ قاسمی پھول کھل اٹھے ہیں خیال کے منجمت جزیروں پہ آگ جذبوں کی دوب چمکی گئے دنوں کی شکستہ پا ساتھوں کے جگنوں فضائے امروز میں پرفشاں شبے سیاہ میں نئے ستارے تراشتے ہیں یہ کون ماضی کی نارسا ٹہنیوں کی چلمن سے جانکتا ہے یہ کون ماضی کی نارسا ٹہنیوں کی چلمن سے جانکتا ہے نہ اس کی آنکھوں میں گہری جیلوں کے نیلگوں پانیوں کی حلچل نہ اس کے ماتھے سے چاند پھوٹیں نہ اس کے ہونٹوں پہ آبشاروں کی نغمگی ہے نہ اس کے عارض گلام آسا نہ اس کا چہرہ شفق میں لوبی تمازتوں سے خراج مانگے نہ اس کی پلکوں پہ سلمگی بادلوں کے سائے مگر یہ کیا ہے کہ ہجرتوں کے فراق موسم میں اس کی باتیں ہیں جو نیم خاندہ سی لڑکیوں کے خطوں کی صورت طویل و بے رب تو منتشر ہیں جو نیم خاندہ سی لڑکیوں کے خطوں کی صورت طویل و بے رب تو منتشر ہیں گلاب بن کر محک رہی ہیں خزار سیدھا روتوں کے دلگیر موسموں میں انعائی لمحوں کی ساری یادیں اسی کے پیکر سے پوکتی ہیں وہ ساری خوش رنگ ساتھیں جو گزر گئی ہیں نگار خانہ بنے ہیں یہ تو آپ کی فرمایت کی تھی اور ایک نقل جو بہت پرانی ہے لیکن مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اکثر و بیستر وہ سنا بھی دیا کرتا ہوں میں نے اسلامباد میں نہیں سنائی تھی مجھے اچھے 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 ا یہ اہریس کا نام ہے پشتاووں کا موسم تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مر جاؤ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مر جاؤ جہاں جاتے ابابیلوں کے پر جھڑنے لگیں خوشبو اڑے تو راستوں کی دور ہو جائے کبوتر وصل کا پیغام دینے کو اڑیں اور دور جاتی کشتیوں کے بادبان ان کے پروں کو نوچ لیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ اگر جانا ضروری ہے اگر جانا ضروری ہے تو موسم کو ذرا کروٹ بدل لیں دو ابھی تو سردیوں کی آتشی رتھ ہے ابھی تو سردیوں کی آتشی رتھ ہے کہ جب دن مختصر راتیں بہت لمبی سہر نہ میرے باں شامیں بڑی بے کیف ہوتی ہوا میں برف کے گالوں کی صورت تیرتی یادیں دبے پاؤں دریچے کھول کر کمرے میں آتی ہیں دہکتے کوئلوں پر قسمساتی راک سے سرگوشیاں کرتی ہیں دیواروں پہ سائے خواب ہوتے منظروں میں ڈھلنے لگتے ہیں تو تنہائی بڑی تنہاسی لگتی تو تنہائی بڑی تنہاسی لگتی ہے تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ مگر تم کو نہ جانے کیا جنو تھا کونسی دن تھی تمہیں شاید سمندر کی ہوائیں ساحلوں کی ریت اندیکھے جزیروں پر مہکتی چاندنی یا روشنی کے شہر کی آشفتگی آواز دیتی تھی تمہیں شاید سمندر کی ہوائیں ساحلوں کی ریت اندیکھے جزیروں پر مہکتی چاندنی یا روشنی کے شہر کی آشفتگی آواز دیتی تھی مگر یوں تو نہیں تم نے مجھے شاید بتایا تھا کہ میں ماحول کی یقصانیت سے تھک گئی ہوں ایک نئی دنیا نئے چیروں نئے ماحول کی آسودگی مجھ کو بولاتی مگر یوں تو نہیں تم نے مجھے شاید بتایا تھا کہ میں ماحول کی یقصانیت سے تھک گئی ہوں ایک نئی دنیا نئے چیروں نئے ماحول کی آسودگی مجھ کو بولاتی ہے جہاں تم بھی نہیں ہوگے اور اب میں بھی نہیں ہوں ایک نئی دنیا نئے چیروں نئے ماحول کی آسودگی بھی ہے اور اب میں بھی نہیں ہوں ایک نئی دنیا نئے چیروں نئے ماحول کی آسودگی بھی ہے مگر تم نے یہ کیا لکھا کہ ڈھلتی رات کے پچھلے پہر کی مزمہل سی نئی ماسودہ سی گھڑیوں میں دبے پاؤں ہری میں خواب میں آتا ہوں اور ایک بے کلیسی چھوڑ جاتا یہ سب کیا ہے کہ تم تو دڑکنوں کے معنی و مفہوم پر تقریر کرتی سوچ کی تفسیر لکھتی ہو کبھی ہنگامہ آئے عزیز سے فرصت ملے تو غور کرنا اور مجھے لکھنا مجھے لکھنا کہ جب کچھ منظروں کو بھول جانے کے لیے ہم اپنی آنکھیں نوچ کر ہندے کوئے میں پھینک دیتے ہیں بہت ہی میل خردہ غیر مستامل سے کپڑوں کی طرح جن کو کسی سیلم زدہ کمرے میں دمی ڈھیر کر دیتے ہیں لیکن رت بدلتی ہے تو سندوقوں میں سوہی تیبت کافور کی کشبو بڑی معلوس لگتی ہے کسی اندے کوئے سے جھانکتی آنکھیں بہت سے منظروں میں ڈلنے لگتی ہیں یہ سب کیا ہے کبھی ہنگامہ آئے عزیز سے فرصت ملے تو غور کرنا اور مجھے لکھنا اور یہ نسبتاً نئی نظموں میں سے ہے جس کا عنوان ہے کوئی مدینہ بھی تو ہو مجھے بھی اپنی مٹی کی فضا میں سرزمین پاک کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے اور جینے کی تمنہ ہے اسی کی خاک کی چادر میں لپٹی دائمی آسودگی کی عارضو بھی ہے مگر یہ کون ہیں جن کا ہنر میرے دیار پاک کو ایک قریہ قیر و غزب میں ڈھال لیں اس کی دریدہ دامنی بے چہرگی اور رسوائی کا سامہ کر رہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو بڑھکتی نفرتوں کے تندخوں آتش فشاہ میں ڈھال کر بے ننگو نامو بے نصب سا کر دیا لیکن مجھے اب بھی یہیں جینے یہیں مرنے کی خواہش ہے اسی شہر جمیلے خوب رو میں سانس لینے اور فضا کی خوشبویں محسوس کرنے کی تمنا ہے مگر شہر جمیلے خوب رو ایک قریہ بے ننگو نامو بے نصب سا ہو گیا ہے اور اب اس قریہ بے ننگو نامو بے نصب میں کوئی جینے کا کرینہ ہی نہیں آسیب گھر جیسا کسی افریت کا مسکن ہے یا کیا ہے جہاں قانون دستے زور آور میں فقط ایک موم کا پتلہ ہے جس سے کھیلنا اس کے دلے بے مہر کا ایک مشغلہ ہے جہاں قانون دستے زور آور میں فقط ایک موم کا پتلہ ہے جس سے کھیلنا اس کے دلے بے مہر کا ایک مشغلہ ہے اس کی خون آشام فطرت کے لیے سرمایہ آسودگی ہے اور قضا کی مسندوں پر تمکنت سے جلوہ آرہ احمد شاہ صاحب توجہ چاہیے اور قضا کی مسندوں پر تمکنت سے جلوہ آرہ اطلس و کمخاب و ریشم کی تلائی ہاشیوں والی سیاہ نمبی عبائیں جابروں کے چشم و عبروں کے اشاروں سے سنیری فیصلے تحریر کرنے کے لیے الفاظ چلتی اور قضا کی مسندوں پر تمکنت سے جلوہ آرہ اطلس و کمخاب و ریشم کی تلائی ہاشیوں والی سیاہ نمبی عبائیں جابروں کے چشم و عبروں کے اشاروں سے سنیری فیصلے تحریر کرنے کے لیے الفاظ چلتی ہیں جہاں دستور آزادی حقوق اور عزت و ناموس کے سب قائدوں سب ذابطوں کی ایک دستاویز بے اوقات و بے توقیر ہے ہونٹوں کی جنبش لائے کے تازیر ہے اور قرمت لوہ و کلم کے ہاتھ میں زمجیر ہے فرمان روائی کا نشاہ پھنکارتا ہے اور خدا نہ آشنا فرمان روائوں کی رعونت کو فقط بس ایک ہی تصویر کی تشیر کا اندہ جنو ہے ان کے کانوں میں خود ان کے کنجے لب سے پھگتی ایک بے سوری بے تال بے آہنگ سی آواز امرت گولتی ہے اہل دانش کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کسر شاہی کے مرسا تاج اور اہل قضا کے جبہ و دستار کے ماہ بین عقد مسلحت ہو جائے اہل دانش کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کسر شاہی کے مرسا تاج اور اہل قضا کے جبہ و دستار کے ماہ بین عقد مسلحت ہو جائے جب بھی ظلم اور انصاف کی تفریق مٹ جائے ترازو اور تلواریں مفادے باہمی کے رشتہ و پیوند میں جڑ کر باہم شیر و شکر ہو جائیں اور لاتھی کی قوت بینس کی تملیق کا اثبات کرتی ہو باہم شیر و شکر ہو جائیں اور لاتھی کی قوت بینس کی تملیق کا اثبات کرتی ہو زمینیں تنگ ہوں اور آسمان بے میر ہو جائے تو ایسے قیرمہ موسم میں حجرت اور کسی شہر دیار آفیت کو کوش کرنا لازم و واجب ٹھیکتا ہے بلے شہر ستم کو جو بھی ہو جیسا بھی ہو لیکن مجھے تو اس دیارے آرزوں میں سانس لینے اور جینے کی تمنہ ہے مگر اس قریہ بے ننگو نامو بے نصب میں کوئی جینے کا قرینہ بھی تو ہو میں جانتا ہوں اس طرح کے موسموں میں حجرتیں واجب ٹھہرتی ہیں مگر میرے دیارے بے اماں کی گود میں میرے عرب کے ریگزاروں میں کہیں کوئی مدینہ بھی تو ہو کافی ہیں کافی ہیں یہ اس کی فرمایش ہے آپ ہی پھر کیا ہو وہ مثال موجہ گل سے ہی پہ ادھر ادھر بھی تو دیکھتی اسی گل مزاج سے شہر میں ذرا میرا گھر بھی تو دیکھتی سرے شام ہی سے جو رنگ و نور کی بستیوں میں بکھر گئی سرے شام ہی سے جو رنگ و نور کی بستیوں میں بکھر گئی وہ خمار گشتہ سی چاندنی میرے بامو دار بھی تو دیکھتی جو نگار خانہ حسن ہی کے کمال فن میں مگن رہی جو نگار خانہ حسن ہی کے کمال فن میں مگن رہی کبھی امتہاں گئے عشق میں وہ میرا ہنر بھی تو دیکھتی وہ جو دل گرفتہ سی ہو گئی میری ایک چھوٹی سی بات پر وہ جو دل گرفتہ سی ہو گئی میری ایک چھوٹی سی بات پر میرے دل کے حجرہ خاص میں کبھی جانکر بھی تو دیکھتی یہ بجا کے اونچے نشیمنوں سے لگاؤ اس کی سرشت تھی یہ بجا کے اونچے نشیمنوں سے لگاؤ اس کی سرشت تھی پہ اڑان برتے ہوئے ذرا میرے بالوں پر بھی تو دیکھتی وہ ہوا کے جو میرا ہاتھ چون کے جنگلوں کو نکل گئی فقط ایک لمحے کو لوٹ کر میری چشم تر بھی تو دیکھتی جو نہ میرے وہم و گمامے تھی جو نہ اس کے خواب و خیال میں وہ عجیب رت کوئی چار دن ہمیں ہم سفر بھی تو دیکھتی اور شام صاحب یہ فریب خردہ سی زندگی کے سفر میں ہے کئی سال سے یہ فریب خردہ سی زندگی کے سفر میں ہے کئی سال سے کوئی اس دیارے سکون کی رہے مختصر بھی تو دیکھتی کوئی اس دیارے سکون کی رہے مختصر بھی تو دیکھتی اور چھوٹی بیر آپ کو بہت پسند ہے اکیل عباس باہی کو شیر کا روح تذکرے تیرے سارے لفظوں میں ذائقے تیرے دن خیالوں میں رات خوابوں میں پیش در پیش سلسلے تیرے ہاتھ میں تیرے لمس کی خوشبو سب لکیروں میں ذائچے تیرے پا برانا خجستگی میری پا برانا خجستگی میری منزلیں تیری راستے تیرے چہرہ چہرہ نگار خانہ سا حیرتیں میری آئینیں تیرے سارے موسم تیرے حوالے سے سب رتوں سے معاملے تیرے جانے کس کے مشیر ہیں وہ لوگ جن سے رہتے ہیں مشورے تیرے رابطہ کار راجدان سارے جو میرے تھے وہ ہو گئے تیرے کس سے کہتا میں داستان اپنی دوست جتنے ملے ملے تیرے اور یہ آپ کی جو میزبان ہیں آج لادے ہوئے لوگ چلتے رہے اور زندہ رہے بس کسی موڑ پر دو گڑی رک کے کاندے بدلتے رہے اور زندہ رہے بس کسی موڑ پر دو گڑی رک کے کاندے بدلتے رہے اور زندہ رہے بستیوں میں شہادت کے کلمے کی آواز مہکار بن کر بکھرتی رہی بستیوں میں شہادت کے کلمے کی آواز مہکار بن کر بکھرتی رہی مشکو کافورو اترو گلابو سمن خود چھڑکتے رہے اور زندہ رہے اپنے پاؤں پہ نظریں جمائے ہوئے سرخمیدہ فلاقت زدہ قافلے نین تاریخ سے بینشان راستوں پر بھٹکتے رہے اور زندہ رہے ایک نے دوسرے کو پکارا نہیں دوسرے نے کسی کی خبر تک نہ لی ایک نے دوسرے کو پکارا نہیں دوسرے نے کسی کی خبر تک نہ لی اپنے اپنے گھروں میں سسکتے رہے اور مرتے رہے اور زندہ رہے ایک نے دوسرے کو پکارا نہیں دوسرے نے کسی کی خبر تک نہ لی اپنے اپنے گھروں میں سسکتے رہے اور مرتے رہے اور زندہ رہے موت اور زندگی کی حسیات سے حسیات سے جیسے کچھ واسطہ ہی نہیں تھا انہیں موت اور زندگی کی حسیات سے جیسے ہواوں میں اشلا پھڑتا ایسی دو لائنے بھی نصر کی لکھ پاتا شکیلوائی جیسے میں ابھی پھریری لگا رہا تھا میں ساتھ بدقسمتی سے ہی جو انتظامی معاملات اتنے زیادہ ہوئے ہیں بچپن سے ساتھ میں جماعت سے بے انتہار پڑھنا شروع کیا میں نے اور انزیکٹ بھی کرنا شروع کیا ایکسیپ بھی کرنا شروع کیا میرے ساتھ مشکل یہ ہوئی کہ میں نے ساتھ میں میں علی اقبال کو پڑھ لیا کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا پھر نمی دسویں تک میر اور غالب پڑھ لیے پھر کچھ شاعری موضوع بھی کی پھر میں نے اس کو اسی نیار پہ دھانچنے کی کوشش کی پھر میں نے کہا اگر دس ہزار ریجسٹرڈ شوراں میں تمہارا بھی نام ہے تو کیا مقام بناو گے خیر کیونکہ میری حقریر میرے بارے میں نہیں ہوتی اور میں تو شام جی کو پتہ بابندی لگائی جو میری تعریف کرے گا تین مہینے آج چونسل میں اس پہ انٹری بہن ہو جائے گی یہ کل ہوا خیر میں تو عرفان صدیقی صاحب کو زیادہ جانتا بھی نہیں اور دو تین بار مجھے اتفاق ہوا میں بہت تیز آدمی اور میرا مشاہدہ بہت تیز ہے جب یہ وزیر تھے تو ڈاکٹر فاطمہ حسن دو بار میں ان سے ملا ایسے ملا ایسے جیسے جنرلی پبلک میں ملتے ایک بار میں اسلام بار میں نیشنل بک فاؤنڈیشن انہمالک جعویز ابھی آئے ہوئے تھے تو یہ لپک کے آئے اور جس طرح سے میرے جیسے ایک اہم آدمی کو جس طرح سے انہوں نے عزت پرشی تو میں نے پھر دولہ سال مجھے لگا کہ ٹھیک ہے پھر کراچی میں یہ تشریف لائے اور مجھے بھی بلوایا اور ہم نے کھانا بھی ساتھ گیا میں جانتا نہیں اور یہ میرا قصور ہے زیادہ مجھے پتا نہیں میں ان کو کیا سمجھتا تھا یہ بھی بالکل صاحب بتا لی میں ان کو ایک رجل پسند سا ہر نہیں سمجھتا تھا جس علاقے میں میں جانا ہی نہیں چاہتا میں سمجھتا تھا کہ یہ سب فضول سل ہو رہے ہیں یہ کسی خاص جندے پر کام کرتے ہیں کوئی تازہ خیال کوئی تازہ ہوا کا جھونکا کوئی روشن خیال ان کے دماغوں میں آئی نہیں سکتا میں سچ بولنا چاہتا ہوں میں قاسمی صاحب کے بارے میں بھی ملاقات سے پہلے یہی سمجھتا تھا یہ سب میرا قصور ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو خواہ نہیں پڑھتا بتا میزی آپ اسے کہیں 99 فیصد کالم پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے ان کا کالم قاسمی صاحب کا کالم کچھ کالم پہلے میں پڑھا کرتا تھا وہ پھر شادو لگا کہانی کا اور ان لوگوں کے کالم انگریزی کے پڑھتا ہوں وہ بھی لوگ مر گئے عزیز احمد تھے ہمارے اقبال احمد تھے یہ والے اقبال اور کچھ گودہ ہوتا تھا اس میں ابھی تو میں کتاب کی بریری مارا تھا میں بچپن سے کم از کم شاہری کا مدہ ہوں شاہری کا مار گئے میں ڈھونڈا ہے تو آپ ہیں ہی نہیں مثلا یہ کہ یہ پیور رومانٹک شاہری ہے آپ کی جس پہ ہر کوئی آدمی آپ کو ایک بہت معتبر پھرنے کے لیے تھوڑی بہت سوہر دھمی کو چاہیے شاعروں عدیبوں اور عالموں کی جوتیاں اٹھاتے وقت گھرا ہے لیکن سچ یہی ہے کہ صحیح شیر پڑھنا اس جاتے وقت تک نہ آسا کام غلط غلط ادائی پر رئیس صاحب شیر دھوڑاتے گویا ٹوکتے تو بہت چیر ہوتی ایک دن اس ناتوا نے عرض کیا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ درست چیر نہیں پڑھ پاتا تو مجھے کو کیوں آدماتے ایسے شرم سار کرتے ہیں ہس کے فرمایا ارے تیری اُلٹی سیدھی شیر خانی سے اے مجاگر ہو جاتے ہیں شکر ہے بطن عزیز میں ادھر اگر کے بے شمار مسائل کے باوجود شیر سکھن کی کوئی تنگی نہیں جیسے پازیب سجاتی ہوئی مانوس سی چاپ گھر کی دہلی اس تک آتے آتے راستہ بھول کے جنگل میں کہیں کھو جائے اب اس کا آخری حصہ ہے اور پھر رات کے بے خواب دریچوں نوہوں کی طرح نامرادی کے بگولوں سے لپٹے ہوئے خواب سے سا ہوتا ہوا شہر اور امبوہِ حسن و خاک میں تحلیل زخمِ بے محریِ تقدیر پہ ہستا ہوا روتا ہوا شہر آج اس شہرِ دل احسار سے یوں نکلا ہو اب یہ اس طرح کے بہت سی میں ایک بات اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریکارڈ پر لانا چاہتی ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب کا کتنا بڑا احسان ہمارے زبانوں عدب پر ہے اجازت ہے آپ دونوں کی صدر کے بھی اور صاحبِ کتاب کے بھی یہ میں انجبن ترقیہ اردو پاکستان کی معتمد تھی ممنون حسین صاحب جیسے زی علم اور شفقت بزرگ ہمارے صدر تھے جنہیں ہم صرف بزرگی سمجھ رہے تھے صدر سمجھ کر ان سے بات نہیں کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ جو کچھ انجبن پر گزر رہی ہے اس میں تو آپ کی مدد کے بغیر میں کام نہیں کر سکوں گی اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے آپ ہی سے آسرا ہے کہ میری جان اور حصت دونوں کی حفاظت ہو جائے اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت کچھ کیا بہت انہوں نے کہا ڈٹی رہو یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا کو پڑکتی ہوں نظم ایک ہی وقت میں پورا سفر طے کرواتی ہے ایک مکمل پرفسوں حصار بنا کر کیفیت معنی اور فضا کی سرشاری قاری تک پہنچاتی ہے ایسی داخلی کیفیت جو قاری کو شاعری سے ہمہہنگی کی فضا میں لے جائے عرفان صدیقی کی نظموں میں یہ کیفیت مسلسل موجود رہتی ہے اور پڑھنے والوں کو اپنے سہر میں رکھتی ہے جبکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی شیری مجموعے میں نظمیں اور غزنیں دونوں موجود ہوں تو پہلے مجھے غزنیں اپنی جانب کھنچتی ہیں خصوصاً وہ غزنیں جو شوڑی بہر میں لکھی گئی ہیں یہی صورتحال مجھے اس مجموعے کلام گریسپا موسموں کی خوشبو کے پڑھتے ہوئے ترپیش ہوئی غزن میں ہر شیر ایک اکائی ہوتا ہے گریسپا لمحوں کی خوشبو ایک تو لمحے پھر گریسپا بھاگتے ہوئے رم خورتا ناسباتی اور نا پائداری جن کا اعلانیہ مقدر ہے اس پر ان خاص لمحوں کی خوشبو ایک اور جاندار استہارہ ہے کہتے ہیں کسی یاد کو جگانے کے لیے سب سے مضبوط حوالہ خوشبو ہے ہلکی سی خوشبو کا جھونکہ اس خوابیدہ یاد کو پیدار کر دیتا ہے جو ذہن کے کسی گوشے میں کوئی حسار اوڑے پڑی ہوتی ہے اور یہاں ہمارے شاعر میں کچھ خاص لمحوں کی خوشبو کے حوالے سے ان یادوں کو آواز دی ہے جو ہم سب کے دلوں میں بستے ہیں لیکن ہر کسی کو ان کے اظہار کا سلیقہ نہیں ہوتا ایک کام انسان کے دل کے خاص گوشے میں کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی خواہشیں سکے کے دو رخ کی طرح ہمیشہ موجود رہتی ہیں چاہت اور لاحاصلی کے سفر میں انگنت سنگے میل اور بیشتری اور نظام انصاف کی تباہی پر گریہ کنا ہے اور مضاہمت اور انکار کی قوت پر یقین رکھتا ہے گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ شاعری رومانیت اور ترقی پسندی کے دائرے میں گھومتی نظر آتی ہے نظموں کا بیشتر عصہ اہد جوانی کی شدت جذبات ملنے اور بچھڑنے کی کیفیات اور جذبہ محبت کی وارفتگی سے مملو ہے مثلا نظم بازگشت کوئی تو ہو یا وہ شام اس قسم کی ہے لیکن یہ کہ میں کوشش یہی کر رہی ہوں کہ اس کو مزید مختصر کر دوں جیسا کہ آپ نے کہا ہمار ایک لائن میں کتاب کا حق بھی یا دعوانا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی